بیگ بیش لیگ دو ہیار بیس اکیسی جن کا چوتھا مقابلہ کل کو کھلا جائے گا اس مقابلے میں پیچر پوڈ کیسی رہے گی پلینگ لیونڈ دونوں ٹی موقع کی کیا ہو سکتی ہے اور کیا ہم لوگ اس مقابلے سے مید کر سکتے ہیں ساری یانکری لکھ رہے ہیں آپ کے لئے اس ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے بس یہی ریکوست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھ لو تب ہی آپ ساری یانکری یان پاؤ گے تو یہ ہوگا بیگ بیش لیگ دو ہیار بیس اکیسی جن کا چوتھا مقابلہ اور جیم کابلہ کھلا جائے گا میلوون رینگیٹس اور پرث سکوچرز ٹیم کے بیچ اور جیم کابلہ کھلا جائے گا بیندریب اوول ہوبرٹ کرکٹ سٹیڈیم میں انڈیئر سمیق انصار کل دو پہر کو ایک وچ گر پنتالیس منٹ پہ یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا گراؤنڈ کے بارے میں کرمات کرتے ہیں تو اس گراؤنڈ کے اوپر اس سال جانے کی بیگ بیش لیگ دو ہیار بیس اکیسی جن کا ایک مقابلہ کھیلا جا چکا ہے اور وہ مقابلہ پہلے بلے باجی کرنے والے ٹیم جیتی تھی کیبل جہی نہیں اس سے پہلے جو پانچ مقابلے اس گراؤنڈ کے اوپر کھیلے گئے ہیں اس میں سے بھی چار مقابلے پہلے بلے باجی کرنے والے ٹیم جیتی ہے تو مطلب صاف ہے کہ اس گراؤنڈ کے اوپر جو بھی ٹیم ٹاک جیت پر پہلے بیٹنگ کرتی ہے ٹی ٹیم مقابلوں میں اس ٹیم کے جیتنے کی چانس رہتے ہیں جادہ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر آپ لوگ بیگ بیش لیگ دو ہیار بیس اکیسی جن کی جانے کی اس سیجن کے سارے مقابلوں کی جانکری پانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے یوٹیوب جانٹ کو سبسکرائب کر کے نوڈکیشن بیل کو پریس کر کے اس کو آل کر دو جس سے آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی نوڈکیشن ملے گی سب سے پہلے اور ٹیلی گرام کی اوپر بھی آپ ہمارے ساتھ جوٹ سکتے ہیں ٹیلی گرام کی اوپر ہمارا چینل ہے کریک سٹارس بلے باجی وہاں پہ بھی آپ کو ان مقابلوں کی جانکری ملتی رہتی ہے پیس بلان سپنڈ آکڑوں کے بارے میں اقربات کرتے ہیں تو یہاں پر بگ بیش لیگ دو ہیار بیس اکی سیجن یعنی کی سیجن کا جو ایک مقابلہ کھیلا گیا ہے اس کے ساتھ سے کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر بگٹوں کے معاملے میں تیج گندباج بہتر ہے سٹائیگریٹ کی اقربات کریں تو وہاں پہ بھی تیج گندباج بہتر ہے ایکانومی ریٹ کی اقربات کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ زیادہ انتر نہیں ہے تھوڑی سی سپنڈر کی اقربات بہتر ہے اوپر اوڑ اگر دیکھتے ہیں تو اس پچھ کی اوپر تیج گندباجوں کو جیادہ حیل پر ملتی ہے اور سپنڈر کی اقربات کو کام حیل پر ملتی ہے ایبریس سکور کے بارے میں اقربات کرتے ہیں تو اس گراؤنڈ کی اوپر جو ایک مقابلہ کھیلا جا جکا ہے بگ بیش لیگ دو ہیار بیس اکی سیجن کا جانکی سیجن کا اس مقابلے کے رن ریٹ کے کارڈن جہاں پر ایبریس سکور ہے ایک سو اٹسٹ رن موسم کے بارے میں اقربات کرتے ہیں تو جہاں پر مائچ کے دن موسم رہنے والا ہے بائس ڈگری سے لے کر گیارہ ڈگری تک کلیر سکائی کوئی بھی بارشان کی شنکانی ہے موسم کے حساب سکر دیکھتے ہیں تو اس مقابلے میں پیج گندباجوں کو بکٹیں کم ملیں گی اس سے پہلے جو اس گراؤنڈ کے اوپر جو پیشرا مقابلہ کھیلا گیا ہے اس مقابلے میں چودہ بکٹیں کل ملاخر گری تھی لیکن اس مقابلے میں کم بکٹیں گریں گی کیونکہ کلیر سکائی موسم رہے گا اور بلے باجی کے لیے پیج آسان رہے گی تو ایسے میں ہمیں جہاں پر ایک بڑا سکور دیکھنے کو مٹ سکتا ہے اور اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں پلینگ 11 کے بارے میں سب سے بہلے بات کریں گے یہاں پر کیپٹنسی کریں گے ایران فنچ اسٹریلیا کی کیپٹنسی کرتے ہیں اور اس کے لیے اگر بات کریں دو بدیشی اکھلاریوں کی تو دو بدیشی اکھلاری جو ان کیپ لینگ 11 میں ہو سکتے ہیں وہ ہیں ریلے روسو اور امران تاہیر بارتھر سکوجر ٹیم کیپ لینگ 11 کے بارے میں بات کرنے سے بہلے بہلے بات کر لیتے ہیں بلے باجی ایپ کے بارے میں تو بلے باجی ایپ کی اوپر کمپٹیشن بہت کم ہے کونٹسٹ فیس دو رو پیسے شروع ہو جاتی ہے دو رو پیسے لینگ سٹارٹ ہو جاتی جس کو آپ یوین کر کے بڑا موٹ جی سکتے ہو جیتنے کے جانس بہت زیادہ ہے ہم لوگ خود بھی اس کے اوپر کھیلتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی ریکمنٹ کرتے ہیں ایون ٹیلی گرام کے اوپر ہم لوگ بلے باجی کی ٹیم بھی آپ لوگوں کو فری میں پروائیڈ کرتے ہیں ٹیلی گرام اور بلے باجی دونوں کا لنک آپ کو مل جائے گا نیچے پہلے کومٹ میں اس کے اوپر کلک کرو بلے باجی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرو اور ٹیلی گرام کے اوپر ہمیں یوین کر لو اور بلے باجی کی اوپر سائن اپ کرتے ہیں ہمیں آپ کو ہمارا جو کوڈ ہے کرک سٹارٹ یہ اگر آپ ڈالو گے تو آپ کو پچاس رپے کا بونس ترنت مل جائے گا اور آپ یہاں پر بات کر لیتے ہیں پرث سکوچر ٹیم کی پلنگ لیون کے بارے میں تو یہاں پر کیپٹنس ہی کریں گے میچل مارچ اور اگر بات کرتے ہیں ہم لوگ دو بدیشی کھلاڑیوں کی تو پہلا بدیشی کھلاڑی کالنگ منرو اور دوسرا بدیشی کھلاڑی ہوگا لی ام دیونگ سٹور ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ پلڑا باری ہے پرث سکوچر ٹیم کا پرث سکوچر ٹیم نے دس مقابلے جیتے ہیں جبکہ دو مقابلے کی وہ دو مقابلے جیتے ہیں میلوبرن رینگیٹس ٹیم نے اگر بات کرتے ہیں پچھلے پانچ مقابلوں کی تو یہاں پر برابری کی آلموس برابری کی ٹکر نہ جرائی ہے کیونکہ یہاں پر تین مقابلے تو جرور جیتے ہیں پرث سکوچر ٹیم نے لیکن دو مقابلے جیتے ہیں یہاں پر میلوبرن رینگیٹس ٹیم نے اور آپ بھی یہاں پر بات کر لیتے ہیں کچھ ایسے کھلاڑیوں کے بارے میں جو آپ کی فینٹسی ٹیم کے لیے بہت اچھی پک ہو سکتے ہیں پہلا کھلاڑی ہے شون مارچ انہوں نے اٹھارہ سو چوراسی رن بنائے ہیں ایبرج ہے پانتالیس پوینٹ پچانوے کا جہاں ان کا بیگ بیش لیگ کریئر ہے بہت بڑی ہے ان کا ایبرج ہے تو جہاں بہت اچھی پک ہو سکتے ہیں آپ کی فینٹسی ٹیم کے لیے جو دوسرا نام ہے وہ ہے ایرون فینچ جے بائیس سو انتالیس رن بنائے چکے ہیں ایبرج ہے انتالیس پوینٹ اٹھائیس کا شانتہ رن کا ایبرج ہے اور دو بڑے شتک بھی لگا چکے ہیں اپنے بی بی ایل کریئر میں اس رجو کھلاڑی اس کا نام ہے ویب سٹر جے پانس سو نینیانوے رن بنائے چکے ہیں ایبرج ہے تیتیس پوینٹ اٹھائیس کا اس کے بعد جو اگلا نام آتا ہے جہاں سپننر گیل باج اور اس کا نام ہے فواد احمد یہ ساٹھ وکٹیں لے چکے ہیں اپنے بی بی ایل کریئر میں اور ایک آنمی ریٹ بہت کم ہے شی پوینٹ رانمے کا جانے کی بہت کم رن دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھی پک ہو سکتے ہیں آپ کی فینٹسی ٹیم کے لیے اس کے بعد جو اگلا نام آتا ہے ان کا نام ہے انڈرو ٹائی یہ بہتر وکٹیں لے چکے ہیں اپنے بی بی ایل کریئر میں سٹائیگ ریٹ ہے 15.85 جانے کی کم گیندوں میں وکٹ لیتے ہیں اور ایک آنمی ریٹ ہے 7.55 جانے کی ایک آنمی ریٹ بھی کم ہے رن بھی کم دیتے ہیں اور وکٹیں بھی لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ایک اچھی پک ہو سکتے ہیں آپ کی فینٹسی ٹیم کے لیے اور جو انتیم خلاڑی اس کا نام ہے جیسن بیرنڈروف یہ اپنے بی بی ایل کریئر میں ابھی تک کھل ملاکر 54 وکٹی لے چکے ہیں ایک آنمی ریٹ ہے 6.78 تو یہ تھے کچھ ایسے کھلار جو آپ کی فینٹسی ٹیم کے لیے بہت اچھی پک ہو سکتے ہیں اگر بات کرتے ہیں اس مقابلے میں کس ٹیم کا پلڈہ باری رہ سکتا ہے وہ ہمارے حساب سے یہاں پر سٹیٹس کے کارڈنگ اور کرنٹ فارم کے کارڈنگ دیکھتے ہیں تو اس مقابلے میں پرث سکوچر ٹیم کا پلڈہ باری رہ سکتا ہے اور میلون رینگیٹس ٹیم کو سٹرگل کرنا پڑ سکتا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ بات جو کہ ہر ویڈیو میں ہم لوگ آپ سے بولتے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز کیبل اور کیبل کرکٹ فینٹس کے لیے ہوتے ہیں سٹے باجی کے لیے بیٹنگ کے لیے بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کے مند میں کوئی ایسی شنکہ ہے کوئی ایسی غلط فیمی ہے تو آپ اس کو نکاج سکتے ہوگا تو چلیے گائز یہ تھا اس ویڈیو میں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ملکات اب تک لیے بائی بائی اپنا خیاد رکھنا جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دینا اور جاتا سے جاتا اس ویڈیو کو شیئر کر دینا